دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں آپ کا موہ کھلا رہ جاتا ہے آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ ارے واہ کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب لوگوں نے اس کلاکار کو پردے پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا ڈانس تو ڈانس اس کے ساتھ ان کے جو فیس ایکسپریشن ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں خوشیاں ان کو مل گئی ہیں بہت مستی سے ڈانس کرتے تھے وہ اب وہ ایک اکیلے ایسے سٹار تھے جنہوں نے جب وہ آئے تھے انڈسٹری میں تو تین خانس تینوں خانوں کو سلمان خان شارک خان آمیر خان ٹکر دے دی تھی ان کو ان کو بھی لگنے لگا یار یہ کون آیا یہ کون چھایا اور ان کو فلم میں لینے کا مطلب ہوتا تھا کہ فلم کے ہٹ ہونے کی گارنٹی پروڈیوسر ڈیریکٹر لائن لگا کر ان کو لینا چاہتے تھے لیکن وہ لیٹ لطیفی کے لیے بہت بدنام تھے اب کیا کام کو سیریسلی نہیں لیتے تھے بڑے آرام سے آتے تھے جھوٹ بولتے تھے کہ میں یہاں شوٹنگ کر رہا ہوں میں یہاں نہیں پہنچ پاؤں گا میں اتنے بجے آؤں گا اور بچارے پروڈیوسر ڈیریکٹر بیٹھے رہتے تھے اس سے ان کو بڑا نقصان بھی ہوتا تھا اور ان کی جو شادی تھی انہوں نے کافی ٹائم تک اپنی شادی کو چھپا کے رکھا تھا بڑی رہس میں یہ طریقے سے شادی کی تھی اور اپنے کریئر کو سوچ کر انہوں نے شادی پہ پردہ ڈالے رکھا کون تھے وہ کلاکار جانیں گے ان کے بارے میں کہیں مجھ جائیے بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے یہ نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چانل او ایس ایم بولی ووڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افضل خان جی ہاں آج یہ اس اپیزوڈ میں ہم ایسے آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں جنہیں کومیڈی کا کنگ کہا گیا آکشن کا کنگ کہا گیا اور کومیڈی کے ساتھ ساتھ مطلب وہ تو انہوں نے پریبھاشا ہی بدل دی کہ ہیرو جو ہوتا ہے صرف ہیرو نہیں ہوتا وہ کومیڈیان بھی ہو سکتا ہے انہیں بہت سارے آوارڈ ملے تھے جی آج ہم بات کر رہے ہیں وان اینڈ اونلی گوووینڈا کی گووووینڈا کا جنم 21 دسمبر 1963 کو ممبئی میں ہوا تھا اور ان کا پورا نام گوووینڈ عرم آہو جائے ویسے بچمن میں انہیں ان کا جو نکنیم تھا وہ تھا چیچی جی ہاں گوویندہ ورار کا چھوڑا کہہ کے بلاتے تھے یہ اپنے پانچ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے ان سے بڑے بھائی کیرتی کمار اور تین بہنے ہیں جن کے نام ہیں کامینی خننا پدما شرما اور پشپا آہو جا گوویندہ کے پتا بھی عرون آہو جا جن کا نام تھا ویبازن سے پہلے پنجاب کے گجرا والا میں رہتے تھے اور انو بھا بھی فلم نرماتہ محبوب خان کے کہنے پر وہ ممبئی آگئے تھے پھر سال 1937 میں ممبئی آنے پر محبوب خان نے انہیں اپنی فلم ایک ہی راستہ میں عبینہ کرنے کا افسر دیا تھا ان کے پتا بھی بہت اچھے بولی ووڈ کے عبینہ تار رہ چکے ہیں دوستو یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے اپنی فلمی دنیا کی شروعات کی تھی 1939 میں اور لگ بک پندرہ سالوں تک فلموں میں انہوں نے 1954 تک کام کیا ہے جب ان کے پتا ممبئی آئے تو انہوں نے نرملا دیوی جو فلموں میں ہی کام کرتی تھی ان سے شادی کر لی تھی وہ تھی گوویندہ کی ماں جی ہاں اوریجنل ہی ان کی ماں جو تھی وہ مسلم تھی ان کا نام نظیم تھا بعد میں انہوں نے اپنا دھرم پر ویرتن کر لیا تھا اور نام رکھ لیا نرملا دیوی اور اس سمیں ان کے پتا نے بطور نرماتہ ایک فلم بنائی تھی جو بہت بڑی فلوپ ثابت ہوئی اور ان کے پتا کو بہت بھاری نقصان ہوا تھا دوستو جس کے بعد انہوں نے اپنا ممبئی کا کاٹر روڈ پر ستھت بنگلو اور اپنی ساری سمپتی بیچ دی اور وہ ارش سے فرش پر آ گئے سب کچھ بیچ کر ان کا پریوار ویرار میں شفٹ ہو گیا تھا جہاں پر ابھینیتہ گوویندہ نے جنم لیا تھا دوستو گوویندہ کے علاوہ ان کے گھر میں ان کے بڑے بھائی کیرتی کمار جو ابھینیتہ اور نردیشک دونوں ہیں اور ایک بہن کامینی خننا جو لے خک سنگیت نردیشک اور گائی کا ہیں یہ اپنے پریوار میں بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے انہیں پیار سے سب چچی بلاتے تھے جس کا مطلب پنجابی پہشا میں اندہ ہے چھوٹی انگلی چچی ٹی وی اور فلم جگت میں ان کے چھے بھتیجے دو بھتیجیاں ہیں ابھینیتہ بینیانند، کرشنا ابھیشیک جو کومیڈین ہیں آرین، ارجن سنگھ، راگینی خننا، امیت خننا، آرتی سنگھ اور نردیشک جینیندر کمار آہو جا، ارف ڈمپی ان کے جیجا دیویندر شرما کئی ہندی فلموں میں نظر آ چکے ہیں ان کو ڈانسر بننے کا بہت شوق تھا فلم ڈسکو ڈانسر انہوں نے دیکھی تھی جس کے بعد ان کو بخار چڑھا اور گھنٹوں اکیلے ڈانس کرتے رہتے تھے اور ان کے ڈانس کے اسی جنون نے انہیں ایک پرسد ڈانسر بنا دیا گوویندہ کو بولی ووڈ میں فلمیں کرنے کا سجاؤ ان کے پتا نہیں دیا تھا لیکن ان کی ماں کو اس چیز کا گندہ ایکسپیرینس تھا، اچھا انوبام نہیں تھا ان کے پتا دوارہ دی گئی جو ان کا سجاؤ تھا انہوں نے اس کے لئے منع کیا پہلی فلم میں کام ملنے سے پہلے گوویندہ ایک آلوین ویڈیاپن کمپنی میں نوکری کی انہیں آفر بھی آئی تھی لیکن ان کا جنون تو ایکٹنگ کے طرف تھا انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا گوویندہ کو بولی ووڈ میں اپنا کریئر شروع کرنے کا موقع تب ملا جب سال 1986 میں آئی فلم الزام کمال کا ڈانس تھا ششی کپو، شطرگن سینہ، راج کیران، انیتہ راج، نیلم اور پریم چوپڑا جیسے مہانک علاقاروں کے ساتھ انہوں نے سکرین شیئر کی تھی اور اس فلم کے ندیشک شیبو مطرہ اور پیڈیوسر تھے پہلاج نیلانی جب یہ فلم آئی تو ان کا ڈانس لوگ کے دل و دماغ پر چڑ گیا باکس آفر پر دھمال مچ گیا اور 1986 کی پانچویں ہٹ فلم بن گئی ہے فلم کا سٹریٹ ڈانسر والا گانا ان دنوں سب کی زبا پر آ گیا اور رات و رات گوویندہ ڈانسنگ سٹار بن گئے تھے حالانکہ مکھے ابھینتہ کے طور پر ان کی پہلی فلم تھی تن بدن جو تھوڑا لیٹ ریلیز ہوئی 1986 میں جس کا ندیشن گوویندہ کی پتنی کے بہنوئی آنند سنگھ نے کیا تھا اس فلم میں ان کے ساتھ خوشبو اور مکھے ابھینتری کے کردار میں نظر آئی تھی اس فلم میں گوویندہ نے اس کے ساتھ ساتھ چھے فلموں میں کام کیا تھا جیسے لیو ایٹی سکس، الزام، تن بدن، صدا سوہاگن، انداز پیار کا، سندور اور ڈیوٹی ان سب فلموں میں انہیں بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا لیو ایٹی سکس کے گانے اپنے دور کے یوبا دلوں کی دھڑکن بن گئے تھے اور اس فلم میں ان کے ساتھ مہندر کپور کے بیٹے نے بھی کام کیا تھا دو ہیرو تھے اس فلم میں یہ وہ دور تھا جب میتھون چکروتی کو فلموں میں ڈسکو ڈانسر کے روپ میں لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے تھے گوویندہ نے اس فلم میں ابھینیتری نیلم کے ساتھ کام کیا تھا اور سال 1987 میں ان کی ساتھ فلمیں لیریز ہوئی تھی جن میں گوویندہ کے ابھینیے کو کافی سراہا گیا حالانکہ سب ہی فلمیں ہٹ نہیں ہو سکی تھی مگر لوگ اب بھی فلم ڈسٹری میں انہیں پہچاننے لگے تھے یہ فلمیں تھیں میرا لہو دادا گری پیار کر کے دیکھو مرتے دم تک اور خودگرز فلم میرا لہو اور مرتے دم تک سفل رہی تھی کہا جاتا ہے کہ گوویندہ کی شادی ایک سمیں تو رہش سے بنی ہوئی تھی کیونکہ ان کی شادی بہت ہی گھپ طریقے سے ہوئی تھی گیارہ مارچ 1987 کو ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی پتنی سنیتہ منجال آدھی نپالی اور آدھی پنجابی ہیں کیونکہ سنیتہ کے پتہ پنجابی ہیں اور ماں نپال سے تعلق رکھتی ہیں گوویندہ شادی کی بات یہ چاہ کر لوگوں کو نہیں بتا پا رہے تھے کہ اس وقت جس کی شادی ہو جاتی تھی پتہ نہیں کیوں لوگ ان کی فلمیں دیکھنا بند کر دیتے تھے کیونکہ گوویندہ کی جو فیمیل فین فالوئنگ تھی وہ بہت زیادہ تھی اگر لوگوں کو ان کی شادی کی بارے میں پتہ چلتا تو اس کا ایمپیکٹ ان کے کریئر پر پڑ سکتا تھا ان کے فیمیلز کا دل ٹوٹ سکتا تھا جھٹکا لگ سکتا تھا اس لئے انہوں نے اپنی شادی کو چھپایا چار سال تک انہوں نے اسے چھپا کے رکھا اس کے بعد سال 1988 میں ان کی لگ بگ دس فلمیں آئیں اور بہت ساری فلمیں سپریٹ رہیں جیسے فلم گھر گھر کی کہانی یہ ایک پاریوارک کہانی پہ آدھارت فلم تھی جس میں ان کے ساتھ قادر خان، رشی کپور، جائے پردہ اور فراہ نے کام کیا تھا انکہ قادر خان کیا کام کرتے تھے کمال کی ایکٹر تھے سال 1988 کی دوسری ہٹ فلم جیتے ہیں شانسے جس میں سنجیدت، مثل چکواتی، منداخنی کے ساتھ گوویندہ نے بھی کام کیا تھا اور اسی سال انہوں نے اپنے بھائی کیرتی کمار کے ساتھ مل کر ایک فلم بھی پروڈیوز کی جس کا نام تھا ہتیا، بیوڈیفول فلم یہ فلم ایک سفل فلموں میں گنی جاتی ہے یہ ان کی بہت بڑی ہٹ فلم تھی گوویندہ کے آگمن نے ہندی فلموں میں ہاتھ سے رس سے بھرپور فلموں کے دور کو پھر سے اسٹک میں لا دیا تھا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ نہ صرف کامیڈی میں بہترین تھے بلکہ ڈانس اور ڈراما اور ایکشن کا بھی ان کا جواب نہیں تھا ان کی انرجی کمال کی تھی اپنی کامیڈی اور ڈانس سٹائل سے انہوں نے بولی وڈ میں ایک نئے ادھیائے کی شروعات کی تھی جس سمیں گوویندہ ابنے کی دنیا میں آئے تھے اس سمیں ادکتر ایکشن فلموں کی بھر بار ہوتی تھی گوویندہ جن کے فین ہوتے تھے جن کو دیکھ کر انہوں نے پردے پر ڈانس کا انہیں شوق چڑھا تھا انہیں کو کمپیٹیشن دینے لگے تھے وہ ایک سمیں میں گوویندہ نے لیگ سے ہٹ کر کومیڈین رول کرنے کا سہاز دکھایا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے سال 1989 میں ان کی گیارہ فلمیں آئیں جن میں کچھ مکے رہیں جیسے آسمان سے اوچا فرس کی جنگ آخری بازی جیسی کرنی ویسی برنی بلو بادشاہ یہ ساری فلمیں سپر ہٹ رہی تھی جنگباز بھی اس میں بہت بڑی فلم تھی گوویندہ نے فلم بلو بادشاہ میں ایک گانہ بھی گایا تھا جس کو انہی پر پکچرائز کیا گیا تھا جنگباز جو فلم تھی اس میں رائش کبار بھی تھے جو بہت ہی کمال کے کلاکار تھے اور اس فلم میں بہت مشکل ہوا تھا لازٹ سینڈ شوٹ کرنا جب پروڈیوسر نے کہا کہ آپ کو مرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے کھڑے مریں گے گر کے نہیں ہیرو ہیروین دونوں نے ان کو پکڑ کے نیچے بٹھایا تھا تب جا کے وہ سینڈ شوٹ ہوا تھا کیا ابھیمان تھا راج کمال صاحب کہا کہ ہم مریں گے لیکن کھڑے کھڑے دیکھا جائے تو انہوں نے پاری بارک ڈراما ایکشن اور رومینس فلموں کی اگر ہم 1980 کے دشک کی بات کریں تو انہوں نے بولی ووڈ میں ایکشن ہیرو کے روپ میں بھی اپنی پہچان منائی تھی گووندہ نے ڈیویڈ دھون کے ساتھ پہلی بار 1989 کی ایکشن فلم طاقتور کی تھی جس میں ان کا ڈانس نمبر بڑا اچھا تھا اس کے بعد انہوں نے گووندہ کے ساتھ مکھے ابھینتہ کے روپ میں تقریباً اٹھارا فلموں کا اٹھارا فلموں کا نیجیشن کیا ہے جن میں سے ادھیکانش کومیڈی پہ بیس فلم تھی اور 1990 کے دشک میں انہوں نے اپنی پہچان ایک خاص سے ابھینتہ کے روپ میں بنائی تھی ایک سمیں جب ان کی فلموں کو لگاتار اسفلتہ مل رہی تھی تب انہوں نے امیتاب بچن کے ساتھ پھر سے واپسی کی اور سال 1991 کی ایک سوپر ایٹ فلم ہم میں وہ امیتاب بچن رجنی کانت کے ساتھ نظر آئے تھے یہ بہت ایک خوبصورت فلم تھی اور آنے والے دشکوں میں انہوں نے سال 1992 کی فلم شولہ اور شبنم میں NCC کیڈٹ کے بھومی کا بھی نبھائی تھی اس میں دیویا بھارتی ابھینتری تھی جو اب نہیں رہی وہ بہت جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کم عمر میں گووندہ نے کئی ویوہ سائیک روپ سے سفل کومیڈی فلموں میں مکھے بھومی کا نبھائی ہے دوستو جن میں ڈیویڈ دھون کا بہت خاص رول رہا ہے ان کے ندیشن میں سال 1993 میں بنی فلم آنکھیں جس سے گووندہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا فیس چالو ہوا اس میں گووندہ نے مکھے ابھینتہ کے طور پر ابھی نے کیا تھا سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی تھی ہے اور اس فلم میں ان کے ساتھ چنکی پانڈیا اور قادر خان شامل تھے سال 1994 کے فلم راجہ بابو اور 95 کے فلم کلی نمبر ون اور فلم آندولن 97 کے فلم ہیرو نمبر ون اور فلم دیوانا مستانا سال 1998 کے فلم دولے راجہ اور امیتاب بچن کے ساتھ فلم بڑے میاں چھوٹے میاں اور 99 کے فلم اناڑی نمبر ون اور سال 2001 کے فلم جوڑی نمبر ون بڑے میاں چھوٹے میاں کا آپ ایک سیکپنس دیکھے گا جس میں پتلی سی آواز میں بولتے ہیں ہم کو انارکلی اور خود کو مگلے آجن سمجھ رہا ہے کتناہ نچاہ رہا ہے بہت کمال کا یہ سین تھا ان کا آپ دیکھے گا ضرور دوستو 1999 میں انہیں کمال کی فلم کی تھی جس میں ان کا رول بڑا زبردست تھا کومیڈین جی ہاں وہ سردار بنے ہیں حسینہ مان جائے گی اے اب تیرے کو سمجھ آنا ہے اے لیکن شریکیں غم نہیں ہوتی اور دنیا میں کسی کے دور جانے سے محبت کم نہیں ہوتی اور سال 1996 کے فلم ساجن چلے سسرال کے لیے انہیں سپیشل اوارڈ ملا تا فلم فیر انہوں نے سال 2000 کے فلم حد کر دی آپ نے میں چھے بھومی کا نبھائی ہیں جی ہاں راجو اس کی ماں پتا بہن دادہ دادی سارے کدھر ہے مرگا ماں ادھر یہ ہے یہ کیا چیز ہے بھائی یہ کوئی چیز یا چوکلیٹ نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے سومو مالومہ جن بار دارو پکینٹ ہوتا رہتا ہے انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں اپنے ڈانس اور کومیڈی ان کی جو ٹائمنگ ہوتی تھی وہ بہت زبردست تھی بہت فیموس ہوئے وہ اس سے 1990 دشک میں کومیڈی فلموں میں انہوں نے بادشاہت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے زیادہ تر کومیڈی فلم میں جو نرماتا ندیشک ہے ڈیویڈ دھوان ان کی اگوائی میں کی تھی اور اس کے ساتھ ان کی جوڑی کادر خان جونی لیور پریش راول ستیش کاشک کے ساتھ بھی بنی رہی ان کی جو کیمسٹری ہوتی تھی وہ کائدر خان کے ساتھ بہت کمائل کی تھی اور انہیں شکتی پور کے ساتھ بہت ساری کومیڈی فلمیں کی ہیں ڈیڈ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے آپ ہماری شرافت کو کچھ زیادہ فائدہ اٹھا رہے فائدہ کام اٹھا رہا ہوں تم تو میرا ہر حکم آنے کا تیار ہو گئے تھی ڈیڈ یہ کام کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے ڈیڈ دیکھو بٹا ان کو سب سے زیادہ سفلتا کومیڈی فلم جی ہاں آنٹی نمبر ون سے ملی تھی جو کمائی کے معاملے میں سب سے آگے تھی ان سے ملیے چیرنیے ہند کتوب منارے سندھ دیوانے خاس دیوانے آم ان کے سامنے سر جکانا جنتا کا ہے کام ہر ہائنیس کلک نے بھی افکان دا انہیں لمبے کریئر میں کبھی بھی وہ اپنے سیٹ پر ٹائم پر نہیں پہنچتے تھے وہ ٹائم کے پابند نہیں تھے دوستو یہی گلتی راجش کھڑنا کی تھی اور اسی کا آج وہ بھوکتان کر رہے ہیں جس کے کاران انہیں فلم نرماتا ہو اور سہ کرمیوں سے کو بہت نقصان ہوتا تھا انہوں نے اب تک 165 سے بھی زیادہ ہندی فلموں میں ایکٹنگ کی ہے دوستو ان کا کریئر سال 2000 کے بعد دھیرے دھیرے نیچے گرنے لگا جب انہیں فلمیں ملنی کام ہو گئی اور فلمیں ملتی بھی تھی تو وہ فلوپ ہو جاتی تھی کہانی ہی ایسی ہوتی تھی انہوں نے سال 2000 میں آئی فلم شکاری کی مدد سے کھلنایگ بھی بننے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش بھی ان کے کریئر کو ان کے ڈوبتے کریئر کو بچا نہیں سکی لیکن فلم باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی ابینیتہ نے 2003 سے 2005 کی عوضی کے دوران فلموں سے بریک لے لیا اور 2004 اور 2005 میں ان کی کوئی بھی نئی فلم تھیئٹر پر ریلیز نہیں ہو اور 2005 میں ان کی پرانی کچھ رکوئی ہی فلمیں تھیں جو بعد میں ریلیز ہوئی جن میں کھلنم کھلنم پیار کریں اور سینڈوچ لیکن یہ فلمیں بھی بہت ہی بیکار فلمیں تھیں وہ چل بھی نہیں پائیں 2004 میں کانگریس کے سدسے کے روپ میں راجنیتی میں بھی انہوں نے قدم رکھا اور چودوی لوگصبہ چناؤں میں سنست کے ساتھوے سدسے کے روپ میں وہ چنے گئے اور انہوں نے اس سمیں بھاجپا کے امیدوار جو بہت فیمس تھے ان کے نیتہ رام نائک کو پچاس ہزار وٹوں سے ہرائے تھا چناؤں کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کا ایجنڈا ہوگا پریبہن سواست شکشہ پریبہن کے چھیتر میں اور پشچم ریلوے چھیتر کے بوری ویلی اور ویرار کھنڈ کو چو گنا کرنے کے لیے 80% کریڈٹ کا دعویٰ کیا تھا 20 جنوری 2008 کو گوویندہ نے راجنیتی چھوڑنے اور اپنے بولی ووڈ ابھی نئے کریئر پر ہی دھیان کندت کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ مہاں چل نہیں پائے سال 2006 کے انت میں گوویندہ نے ایک بار پھر کومیڈی فلم بھاگم بھاگ کے ساتھ دھماگ ادار شروعات کی تھی جس میں ان کے ساتھ انیہ بھی نیتا تھے اکشک کمار پریش راول لارا دتتا سال 2007 میں ندیشت نکھل آدوانی کی یہ بہت بڑے بجٹ کی فلم تھی اور اتنی ہی بڑی فلوپ تھی جس کا نام تا سلام اشک اور اس میں سلمان خان پریانکہ چوپڑا انیل کپور جوہی چاولہ ودیہ بالن جیسے لوگ نظر آئے تھے پھر بھی یہ فلم نہیں چلی لیکن باکس آفیس پر آندھے مو گر پڑی اور فلوپ رہی اسی سال انہوں نے ڈیویڈ دھون کی فلم پارٹنر میں سلمان خان اور کیٹرینا کیف کے ساتھ کام کیا تھا اور اس کے گانے بھی بہت پپلر ہوئے ان کا ڈانس تو اس میں ڈانسر تو وہ کمال کے ہیں ہی سلمان خان کی وجہ سے بھی فلم اچھا چل گئی یہ فلم سپر ایٹ ہوئی اس فلم کے لیے گویندہ کو بہت سارے اوارڈ بھی ملے تھے اور اس کے بعد یہ شاروک خان کے فلم اوم شانتی اوم کے ایک گانے میں نظر آئے ہیں دیوانگی دیوانگی ہے جس میں بہت سارے اور بھی ایکٹر نظر آئے ہیں سال دوہزار آٹھ میں انہوں نے منی ہے تو ہنی ہے فلم میں کام کیا دوبارہ سے وہ فلم بھی فلوپ رہی پھر دوہزار نو کے فلم چل چلا چل میں کام کیا دوبارہ سے وہ فلوپ رہی پھر دوہزار دس سے دوہزار چودہ کے بیچ انہوں نے جو اکہ دکہ فلمیں کی ساری کی ساری باکس آفیس پر فلوپ رہی اور دوہزار چودہ میں یہ فلم ہالیڈے میں دکھائی دیا جس میں اکشہ کمار اور سوناکشی سنہ نے بھی ان کے ساتھ سکرین شیئر کیا تھا لیکن بھاگا بھاگ کے بعد گویندہ اور اکشہ کمار کی یہ دوسری فلم تھی پھر پھر دوہزار سترہ میں ان کی ہوم پروڈکشن کی فلم آئی جس کا نام تھا آگیا ہیرو اس میں پولیس والے کے روپ میں انہیں دیکھا گیا تھا مگر یہ فلم بھی نہیں چلی فلم آگیا ہیرو ان کی تیسری ہوم پروڈکشن کی فلم تھی اس سے پہلے ان کی دو فلمیں ہتیا اور سکھ تھی اپنے سمیں کے سپر سٹار رہے گویندہ فلموں میں کام نہ ملنے کے قارن بہت پریشان رہتے ہیں ابھی کبھی کبھی وہ آپ کو بیان بھی دیتے نظر آئیں گے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے یہاں غلط ہوا وہاں غلط ہوا لیکن ان کی اپنی غلطیاں بھی رہی ہیں کبھی کبھی وہ ریالیٹی شو میں نظر آتے ہیں سپیشل گیس کے روپ میں گویندہ کو فلموں میں ملے پروسکار کی اگر ہم بات کریں تو ان کے فلمی کریئر میں انہیں بہت سارے اوارڈ ملے ہیں ان میں سے کچھ اوارڈ ہے نائنٹی نائنٹی سیور میں ساجنگ چلے سسرال کے لیے وشیش پروسکار دوہزار میں حسینہ مان جائے گی کے لیے سرس ریشت ہاسی ابھی نیتہ کا پروسکار انہیں چار زیسنے آوارڈ بھی ملے ہیں اور سال نائنٹی نائنٹی ایٹ کے فلم دولے راجہ کے لیے ہاسی بھومی کا میں سرس ریشت ابھی نیتی نائن میں بڑے میاں چھوٹے میاں کے لیے دوبارہ ہاسی بھومی کا کے لیے سرس ریشت ابھی نیتہ پروسکار اور پھر دوہزار میں حسینہ مان جائے گی کے لیے اس کی ہاسی بھومی کا کے لیے سرس ریشت ابھی نیتہ کا پروسکار جی ہاں اور دوہزار آٹھ میں فلم پارٹنر کے لیے سہائیت بھومی کا کے لیے سرس ریشت ابھی نیتہ کا پروسکار آخر کے تین دن تک میرا بچہ دن رات رویا اور جب دھک کر سویا اب اگر ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو انہیں 1987 میں سنیتا منجال سے انہوں نے شادی کی تھی گویندہ اور سنیتا کے دو بچے ہوئے ایک بیٹی نرمدہ آہوجہ اور بیٹا یشوردن آہوجہ ہیں نرمدہ کا جنم 16 جلائی 1988 کو ہوا تھا اور انہیں پیار سے ٹینہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ پیشے سے ایک عبینتری ہے یشوردن کا جنم 1997 میں ہوا تھا اور یہ بولی ووڈ کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں ان کی فلم نہیں آئی ہے لیکن ان کی بیٹی ٹینہ آہوجہ نے فلم سیکنڈ ہینڈ ہزبنڈ میں بولی ووڈ میں قدم رکھا ہے انہیں فلمی کریئر میں ویسے کئی بار ویوادو اور آلوچناو کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا گویندہ نے ایک درشک ایک سنتوش رائے فلم منی ہے تو ہنی ہے کہ سیٹ پر اسے تھپڑ مار دیا تھا سنتوش رائے پر عاروب تھا کہ وہ فلم کی کرو میں شامل لڑکیوں سے باتتمیز ہی کر رہا تھا اور گویندہ دوارہ بار بار پراتنا کرنے کے بعد بھی وہ وہاں سے نہیں گیا سنتوش رائے نے چانٹے کو لے کر ایک کیس ممبئی ہائی کورٹ میں لگایا ہے جسے ریجیکٹ کر دیا گیا بعد میں ایک کیس سپریم کورٹ میں بھی دائر کیا گیا اور دسمبر 2015 میں سپریم کورٹ نے گویندہ سے معافی مانگنے کو کہا اور پیڈیت کو پانچ لاک روپے کا محافظہ بھی دینے کو کہا بتایا جاتا ہے کہ اس گھٹنا سے ان کے فلمی کریئر پر بہت برا اثر پڑا تھا سانسط کے طور پر گویندہ کو بہت الوچنا بھی جھینڈنی پڑی تھی ان پر الزام لگے کہ وہ اپنے چھیتر کے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں اور ان کی سمسیاؤں کو نظرانداز کرتے ہیں خاص طور پر زولائی 2005 کی بارش کے دوران جس میں چار سو پچانس لوگوں کی جان چلی گئی تھی میڈیا ریپورٹ کی مانے تو بی بی سی نیوز کے آن لائن پول میں سب سے زیادہ مشہور ابینیتاؤں کی سچی میں وہ دسوے ستھان پر رہے اور اگر ان کے افیرز کی بات کریں تو گویندہ کا نام کئی ابینیتریوں کے ساتھ جڑا تھا لیکن نیلم کٹھاری اور رانی مکھر جی کے ساتھ ان کی کتھت پریم کہانیوں نے ان کی پتنی سنیتا آہوجہ کے ساتھ ان کے سمندھوں کو سب سے زیادہ پربھاویت کیا تھا گویندہ کے پورے فلمی سفر کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے شکتی کپور کے ساتھ بیالیس فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے آخری بار فلم رنگیلا راجہ میں شکتی کپور کے ساتھ کام کیا تھا اور قادر خان صاحب کے ساتھ اکتالیس فلموں میں انہوں نے سکرین شیئر کی ہے دوستو گویندہ اور قادر خان کو آخری بار فلم دیوانہ مستانہ میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا جسے فلم آئے جانے کے لگ بک دس سال بعد ریلیس کیا گیا تھا گویندہ اور جانے لیور ایک ساتھ بائیس فلموں میں نظر آئے جن میں جانے لیور مکھے روپ سے حاصل بھومی کا نبھار ہے انہوں نے پڑیش راول کے ساتھ چودہ فلمیں کی ہیں گویندہ نے سنگیت ندیش کو جیسے آنند ملند اور آنند راج آنند جیسے سنگیت کارو اور پلی بیک سنگر اودیت نرائن کے ساتھ بھی کام کیا ہے اودیت نرائن نے پچاس سے زیادہ فلموں میں گویندہ کے لیے سو سے بھی زیادہ گانے گائیں جو کسی بھی ابینیتہ کے لیے گائے گئے فلموں اور گیتوں کے ان کے لیے سب سے بڑی سنکھیا ہے گویندہ نے بھی لگ بگ گیارہ فلموں میں پلی بیک سنگر کے روپ میں کام کیا ہے اور انہوں نے لگ بگ 166 فلموں میں ابینے کیا ہے دوستو بولی وڈ میں انہیں ان کے بہترین ایکسپریشن کی وجہ سے سویک کا بادشاہ مانا جاتا ہے سویک کنگ کہا گیا ہے ریپورٹ کے انسار ان کی کل سمپتی لگ بگ 20 ملین آکی گئی ہے جی ہاں جو لگ بگ 170 کروڑ روپے ہوتی ہے تو امیدہ دوستو آپ کو گویندہ پر ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہمارے کومنٹ باکس میں جا کر ضرور کچھ آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اس سے ہمیں اور ہمت ملے گی آپ کے لیے اور خوبصورت پروگرام بنانے کے لیے تب تک آپ اپنا خیال رکھیں دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ رام رام